السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلامنا لعبادہ اللہی نستفا اما بعد محترم ناظرین اکرام آج میری نشست کا موضوع ہے اختلاف کے باوجود بھی ایک دوسرے کا احترام کرنا اختلاف کے باوجود بھی احترام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوا فاصلہ بین اخوائکم واتقوا اللہ لعلکم ترہمون سورہ حجرہ سورہ نمبر انچاس آیت نمبر دس بے شک مومن آدمی آپس میں بھائی بھائی ہیں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ اللہ تم پر رحم فرمائے ناظرین اکرام ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان مسلقی لڑائی اروج پر ہے آج کل ہم اور آپ مسلق کی تبلیغ کر رہے ہیں مذہب کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں ہم اور آپ متفق ہیں لیکن ہم اور آپ متفق میں بھی ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے تو جب دنیا میں تیار نہیں ہے تو جنت میں کیسے ایک ساتھ رہ پائیں گے کچھ چیزیں ایسے ہیں کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں رائے کا اختلاف ہے فقی اختلاف ہے لیکن ہم نے اس اختلاف کو اپنے جسم کا اختلاف بنا لیا ہے آج کل سلام مطلبی ہے سلام مذہبی ہے سلام مسلقی ہے میرے بھائیوں مومن آدمی آپس میں بھائی بھائی ہیں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ذات کا اختلاف ہو جائے جسمانی اختلاف ہو جائے یہ غلط بات ہے آج کل کچھ لوگ ایسے جو ممبر و محراب کا غلط استعمال کر رہے ہیں مسلمان بھائی کو کافر مشرق منافق کہتے ہیں انہیں اللہ سے درنا چاہیے ایسے علماء کیسے علماء ہیں جو ممبر رسول کا غلط استعمال کر رہے ہیں یاد رکھئے گا ایک مومن آدمی کی عزت خانِ کعبہ کے احترام سے بھی بڑھ کر ہے سرنہ ترمزی کتاب البیروسلہ حدیث نمبر 2032 ما عاظم کی وعاظم حرمت کی وَالْمُؤْمِنُ عَاظمُ حُرْمَةً اِنْدَ اللَّهِ مِنْكِ کیا تیری عزت ہے اور تیرا احترام کتنا زیادہ ہے لیکن ایک مومن کی عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے یہ عبداللہ عبی نمر رضی اللہ تعالیٰ نے خانِ کعبہ سے کہا تھا تو میرے بھائیو خانِ کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ بڑی عزت ایک مسلمان بھائی کیے اس لئے اس کے عزت و عبرو سے نہ کھیلئے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا پڑھے لکھے لوگ نام لیلے کا مزاق بڑاتے ہیں گالیاں دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی دین ہے اللہ کے واسطے احسامت کیجئے صحابے کرام کے درمیان بھی اختلاف ہے عائم کرام کے درمیان بھی اختلاف ہے لیکن ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے ایک دوسرے کو دعوت دیتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے پیار محبت کی باتیں ہوتی تھی آپ ہی بتائیے منشیات کا استعمال ہمارے کچھ نوجوان کر رہے ہیں کیا اس میں ہم مسلک والے ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں شادی بیعہ کا مسئلہ کیا اس میں ہم پورے مسلک والے مل کر ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں نوجوانوں کو نوکری دینے کا مسئلہ کیا اس میں ہم ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں تو اس میں بھی تو ہم کہاں بیٹھ رہے ہیں ایک منچ پہ کہاں آ رہے ہیں ایک دوسرے کو دعوت کہاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو کہاں بولا رہے ہیں میرے بھائیو اللہ کے واسطے ان چیزوں کو پکڑ کے مت رکھیں جس کے بارے میں زیادہ کچھ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تحقیق ہونی چاہیے مومن کی صفت کیا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر چوون ففٹی فور اضلتن المؤمنین عائزتن القافرین کہ وہ مومنوں کے لئے نرم دل ہیں اور کافروں پر سخت ہیں لیکن ہماری یہاں تو الٹا ہے آپس ہی میں سخت ہیں دوسروں کے لئے نرم ہیں ہو حلقے یاران تو بریشم کی طرح نرم ہو حلقے یاران تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن میرے بھائیو کہاں گیا وہ اخلاق آپس میں پیار محبت کا علماء سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے پیار محبت جگائیے لوگوں کو ملنے دیجئے ملائیے بیٹھئے زیادہ فائدہ ہے رائے کا اختلاف تھا لیکن جس عمیے اختلاف کہیں نہیں ہوا ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہا جاتا ہے ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ لگ بھگ سو مسئلے میں اختلاف تھا کتنے میں؟ ایک دو میں نہیں سو مسئلے میں اختلاف تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے آئیے دیکھتے ہیں ہم اور آپ ذرا کچھ سیکھ لیں سیر علام نمبلہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر 491 ترجمہ نمبر 87 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ترجمہ میں ہے عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کنیف ملی علما آثرت به اہل القادسیہ یہ تو علم کا پٹارہ ہیں گھٹری ہیں جھوپڑی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں نے اہل قادسیہ کو دے دیا ہے اللہ اکبر سو مسئلے میں اختلاف ہے لیکن اس کے باوجود بھی تعریف کر رہے ہیں کیا ہم اور آپ ایسا کریں گے ہمارے درمیان ایسا ہے بھر بھائیو اللہ کے واسطے ایک بن کے رہیے نیک بن کے رہیے منفاق ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقبندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں یہ تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہا آئیے ذرا دیکھیں المحلہ ابن حضم رحمہ اللہ کی کتاب ہے جل نمبر نو صفحہ نمبر دو سو اٹھارہ پہ ہے صحیح روایت ہے پھر اسی طریقے سے یہ مجموع زواید حیسمی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر بھی ہے جل نمبر نو صفحہ نمبر سی میں زائد بن وحب جوہنی بیان کرتے ہیں دو لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دونوں سے پوچھا تو ایک نے جواب دیا کہ میں نے یہ مسئلہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہے فبقا ابن مسعود فبقا ابن مسعود تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہا پڑھو جس طریقے سے عمر بن خطاب نے پڑھایا ہے ارے وہ تو قلعہ تھے جس میں لوگ داخل ہوتے تھے اور نکل نہیں پاتے تھے لیکن جب سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے گزرے ہیں وہ قلعہ جو ہے منہدیم ہو گیا اور لوگ اسلام سے نکلنے لگے دیکھا آپ نے سو مسئلے میں دونوں میں اختلاف ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایک دوسری کی تعریف کرتے ہیں ہم اور آپ ایسا کر پائیں گے اللہ کے واسطے اختلاف کے باوجود بھی احترام کیجئے جذبے کی قدر کیجئے لوگوں کی عزت کیجئے اختلاف ہے رہے گا لیکن سلام کلام جاری رکھئے ایک دوسرے کو دعوت دیجئے ایک دوسرے کے ہاں جائیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھئے چائے پانی پر آئیے تب نہ مسئلہ حل ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک بنا دے نیک بنا دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ